جتندر تیاغی عرف وسیم رزوی سے کہوں گا میرے بھائی اب بھائی بول رہا ہوں موت سے پہلے اگر آپ نے سچی اور پکی توبہ کر لی تو خدا کا وعدہ ہے کہ آپ کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے توبہ کیجئے توبے کے لیے کسی ٹی وی چینل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی موقع ملا ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے جرائم کیے ہیں سب کو پتا ہے آپ کے بہت سارے مقدمات ہیں ہو سکتا ہے سرکار آپ کو جیل میں ڈال دے گی لیکن کم سے کم جیل میں ایمان کے ساتھ آپ مریں گے میں آپ کے چینل کے ذریعے دعوت دے رہا ہوں جتندر نارائن تیاغی عرف وسیم رزوی سے کہ تیاغ دو اپنے اس زد کو اس ہٹ کو جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے جتنی سانس بچی ہے ابھی بہت وقت ہے لوٹنے کا آپ لوٹیے آپ کا استقبال ہوگا سواقع قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی بڑا دھوم مچا بڑے ہنگامے ہوئے سارے ٹی وی چینلوں میں آہا وسیم رزوی گھر واپسی کر رہے ہیں جتندر نارائن تیاغی بن رہے ہیں تیاغ کے پریمورتی صاحب کئی بڑے بڑے کثیت سنت میں کثیت بول رہا ہوں پہلے بول نہیں رہا تھا کثیت سنتیں کٹھے ہوئے لال پیلا گڑھوا سب اکٹھا ہوا ہم نے ہندوستان میں ہم نے گھر واپسی کی بنیاد مضبوط کی ہے اور ایک بڑا شیر اب جو ہے اسلام دھرم کو چھوڑ کر سناتن دھرم میں آ رہا ہے بھائیوں بہنوں اور نہ جانے کیا کیا ڈرامے ہوئے ٹی وی پر صبح شام دوپہر گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی کا ایک واتاورن بنایا گیا تھا اللہ نے تمام لوگوں کے مو پر تماشا مارا اور جس نے بڑے دھوم دھام سے میں نے گھر واپسی کا اعلان کیا تھا آج وہ روتا بلکتا چیکتا اداس نراش مایوس اپنے موت کے لیے میں نے اچھت مرتیو اچھا مرتیو کی گوہار لگا رہا یعنی ہمیں مرنے کی اجازت دی جائے جتندر تیاغی موت اسی وقت آئے گی جس وقت موت لکھا ہوا ہوگا یہ قرآن کا حکم ہے یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے وسیم رزوی کیا بولوں گا وہ جتندر تیاغی ہیں اب ذرا ان کو مرنے کے بعد جب جرائے جائے گا تو ان کے خاندان کے لوگ دیکھیں گے کتنا افسوس ہوگا ان کو کہ کبھی جتندر تیاغی نے یہ سوچا نہیں کہ جس نے پرورش کی ہے اس پر کیا بیٹے گا اس کی روح کاپ جائے گی دیکھ کر وہ نظارہ جتندر تیاغی تم نے جو جرم کیا تھا اس کی سزا اگر دنیا کی عدالت سے لے لیتے تو شاید تمہیں وہاں کی عدالت میں بڑا اچھا فیصلہ ملتا تو میں اس پر کسی کے دھرم پر آپتی نہیں جتا رہا ہوں چونکہ یہ ایکس مسلم ہے نا ایکس مسلم کا بہت چلا تھا ہنگامہ آپ کو یاد نہیں ہے ٹی وی پر آپ لوگ تو چونکہ پترکاریتہ میں اتنے ویسٹ رہتے ہیں کہ ڈیبیٹ دیکھ بھی نہیں پاتے ایسے بہت سارا مسلمان اب نہیں دیکھتا تو سکون کی بات ہے آفیت کی بات ہے ڈیبیٹ میں اس طرح ماحول بنایا گیا تھا ٹی وی پر مانو اسلام اب ختم ہو جائے گا جتندر تیاغی ہی اسلام تھا ارے مرک جتندر تیاغی اپنی زندگی میں جہنم کا وہ پورا منظر اب دیکھو وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جہنم کے وہ سارے مناظر آ رہے ہوں گے وہ سارا درش نرک وہ سارا درش جو ہے وہ سامنے ہے جو بیکتی اپنے گھر والوں کا نہیں ہوا اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا اپنے بھائی بہن کا نہیں ہوا اپنے بیوی بچوں کا نہیں ہوا اپنے دھرم کا نہیں ہوا وہ بھلا اس دھرم کا جس دھرم میں پہلے ہی آپس میں اتنے مسائل ہیں ورنوں کو لے کر ورگوں کو لے کر اونچ نیچ کو لے کر بھید بھاو کو لے کر چھوہ چھوٹ کو لے کر تمہیں وہاں جانے سے پہلے ایک بار سوچ تو لینا چاہیے تھا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہ گھر ہی پہلے سے اندھیرہ ہے اگر وہاں روشنی ہوتی تو لوگ وہاں سے بھاگتے کیوں آج غلام سرور اگر یہاں ہے تو جس طرح سے جتندر تیاغی تم ایکس مسلم کہتے ہو میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ میں ایکس ہندو ہوں اس لیے کہ ہمارے پروج چاہے دو سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے یا ہزار سال پہلے ضرور وہ غیر مسلم تھے جب اسلام آیا تو انہوں نے ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر اسلام کو قبول کیا کلمہ پڑھا اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں جتندر تیاغی تم جیسے جتنے بھی شیطان ہیں وہ چاہے جو بھی الزام لگا لیں اور کچھ بھی کہ لیں اپنی وہ تمام جو ہے چوری ڈکائٹی اور لوٹ کو چھپانے کے لیے تم نے مذہب کا سہارا لیا لیکن ایک بات سناتن دھرم کے لوگوں نے سوکال ہندو دھرم کے لوگوں نے تمہیں یہ سکھلا تو ضرور دیا جتندر تیاغی سر ایک سکین ضرور سکھا دیا تمہیں کہ بھائی تم جو پاپ کر کر آئے ہو اس کا پسچا تاپ یہ ہے کہ تم نہ اڈھر کے رہوگے نہ اڈھر کے رہوگے نہ یہاں کے رہوگے نہ وہاں کے رہوگے تمہیں مرنے کے بعد تو نرک میں جانا ہی ہے جیتے جی نرکیے جیون جینا ہے یہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا آپ نے کہا اپنے موابت کرنے ہوا جو اپنے پریوار کرنے ہوا وہ ہندو دھرم کا کیا ہوگا تو آپ کو میں ایک بار بتا دوں جو لوگ ہندو دھرم فور گئے مسلم یعنی اسلام دھرم قبول کرتے ہیں یہ چیزے ان کے لئے لگ ہو سکتا ہے جو لوگ بہت اچھا سوال آپ نے کیا پترکار کو اس طرح کا سوال کرنا بھی چاہیے دیکھیں اسلام دھرم میں کوئی بھی ویکتی یہ دی آتا ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام تم پر واجب ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو یہ حدیث ہے اگر والدین تمہارے ایمان نہ بھی لائے تو اوف مت کرنا سمجھانے کی کوشش کرنا اور جو حقوق ہیں والدین کی اس کو آدھا کرنا لیکن جتندر تیاغی نے اپنے بیوی بچوں کے حق کو آدھا نہیں کیا یہ تو سنیاس آشرم میں بھگوا پہن کر جا رہا تھا اسلام سنیاس سے روکتا ہے اسلام جو ہے سماج کے بیچ رہ کر سماج میں اندر جو برائیاں پھیلی ہیں اسے روکنے اسے بھلائی میں تبدیل کرنے کا حکم دیتا ہے اور امن سکون شانتی کے ساتھ سماج میں جینے کا حکم دیتا ہے آپ نے سوال کیا کہ کیا جو آپ نے الزام جتندر تیاغی پر لگایا کیا وہی الزام جو لوگ دوسرے مذاہب سے آ رہے ہیں اسلام کی طرف وہ نہیں لگا سکتے بلکل نہیں لگا سکتے اسلام کے اندر جو بھی آ رہے ہیں وہ پڑھ کر آ رہے ہیں سمجھ کر آ رہے ہیں وہ پربابیت ہو کر اسلام سے آ رہے ہیں وہ اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آ رہے ہیں لیکن جتندر تیاغی پڑھ کر نہیں گیا تھا یہ اب جیل جانے کی ڈر سے بڑھ کر گیا تھا اسے لگ رہا تھا میں پھر منتری بن جاؤں گا میں کچھ اور بڑے عہدے پر چلا جاؤں گا اور وقت بوٹ کے گھوٹالے پر پردہ ڈال دیا جائے گا ابھی جو وہ رو رہا ہے اس میں یہ بھی ذکر کر رہا آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو کو وہ روتے روتے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سرکار کے آدیش پر پولیس پتادی کاری ہمیں پریشان کر رہے ہیں اور وہ تو تیر ہو نہیں تھا وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ جو گروہ اس کے تھے وہ جو ڈاسنا والا جو ہے اس کا نام ہے جو اسلام کے خلاف بکتہ راتا رات دن جس نے اس کو ہندو دھرم میں لایا گوبر پلایا پشاپ پلایا گنگا جل سے جو اس کو شد کیا وہ خود اس سمیں پریشان چل رہا ہے وہ خود بکرت مان سکتہ کا ہو چکا ہے الگ الگ دھنگ سے بیان دے رہا کئی باتوں وہ ہندو دھرم کو گالی بھی دیتا ہوا ویڈیو اس کا وائرل ہوا ہے تو جب گروہ کا یہ حال ہے تو شش کا کیا حال ہوگا اس سمجھا جا سکتا ہے آپ بابا اسلام اسلام کر رہے کہ اسلام یہ کہتا ہے جتندر نارائن سیاگی کے بارے کہا کہ وہ جیتے جی نرک میں جلے گا مرنے کے بعد بھی نرک میں جائے گا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ہوتے کون ہی تو اللہ کے اختیار میں کون جلے گا یا کون رہے گا کون بچے گا بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے یہ حق کسی کو نہیں ہے کون جہنمی ہے کون جنتی ہے یہ کہنے کا حق نہیں ہے لیکن جس کے فیل جس کے قول جس کے عمل بلکل اجاگر ہوں یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جنتی اور جہنمی ہونے کے جو نشانات بتائے گئے ہیں وہ اگر صاف ظاہر ہو رہے ہوں صاف دیکھ رہے ہوں پھر کہنے میں کوئی مزایقہ نہیں جو بندہ اگر وہ بھٹک گئے تھے بھٹک کر کے وہ آج اتنے پریشان ہیں چہرے میں شکن اس سے پہلے ایسی نہیں دیکھی گئی کہ خودکوشی کے نوع بتائی تو اس کا کوئی راستہ آنے کا کوئی راستہ تو ہوگا یا بھی اس کو اور جھوک دیا جائے نہیں بحضیت پترکار آپ نے بہت ہی اسلامی سوال کیا ہے جب وہ ڈگمک چل رہا تھا تب ہم نے ملک کے ان مبلغوں سے اپیل کی تھی کہ وسیم رزوی سے ملاقات کیجئے کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے لیکن اس کے بیانات لگاتار آ رہے تھے اس نے ایک فلم بنائی جس پر اپتی ہے جو ازواج متحرات پر جس نے منع انگلی اٹھائی ہے اس نے رام مندر کے آندولن سے جڑ کر غلط اتحاس کے ساتھ کھڑا ہونا دیکھیں اگدھیا بیواد پر سمجھوتا کی بات کرنے والے لوگ تو ایک بار مانے جائیں گے کہ چلو ایک سمجھوتے کی بات کر رہتی ہے یعنی دعوے کو ہم چھوڑ دیں گے خدا کا گھر خدا سمجھے لیکن یہ تو دعوے کر رہا تھا کہ ہمارے خاندان نے بنایا شیعہ نے بنایا اور میں مالک اور میں دے رہا ہوں مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا وہ تو خدا کا گھر ہے بہرحال اس کے بعد سے مستقی اسلام پر حملہ پھر چھبیس آیتوں کی نشان دہی کرنا پھر اس نے کہا کہ قرآن سے چھبیس آیت نکالا جائے نعوذ باللہ جو آدمی خدا کے کلام سے بغاوت کر رہا ہے خدا کے نبی کے فرمان سے بغاوت کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جہنمی نہ کہی اور قرآن کہہ رہا ہے اس کو جہنمی نبی کا فرمان ہے کہ وہ جہنمی ہے تو میں کیوں نہ کہوں اس کو میں کسی عام لوگوں کے لئے نہیں کہا رہا ہوں قیاس نہیں لگا رہا ہوں وہ تو کھلا ہے جیسے شیطان کہا کہ عدب مبین ویسے ہی عدب مبین ہے اس نے تو کھلی بغاوت کر دی بلکل اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف قرآن کے خلاف نبی کے خلاف اولیاء کے خلاف اس کو بتایا جائے جو یہ کہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑا یہ تو دعویٰ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن پڑا نعوذ باللہ اور قرآن کے اندر ہم نے قمیڈ ہون لی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ لیکن کوئی ایسا بھی تو نہیں آیا کہ اس دعویٰ کو بلکل خارج کر دے کوئی ایسا بھی تو سامنے آیا نہیں نہیں یہ تو بالکل شیطان ہو چکا تھا مردود ہو چکا تھا لیکن آپ مانتے ہیں کی نہیں ہم لوگ آئے تھے کوئی ایسا چیز اس کے چیز کو ایکسپٹ کرنے والا میں نے میں نے دیکھیں اصل میں قد کی بات ہوتی ہم لوگوں کا وہ قد نہیں ہے لیکن میں نے میں ڈیبیٹ پر گیا تھا آپ کو دکھاؤں گا اب ہی ایک ڈیبیٹ پر وہ میرے خود میرے ساتھ تھا لکھنوں کا ایک چینل ہے بھارت سماچار برجیش مشر اینکر تھے اور ڈیبیٹ پر میں تھا وہ سب پتا ہے ڈیبیٹ میں کتنے مسلم لوگ جاتے ہیں کتنا کس کو بولنے دیا جاتا ہے لیکن جب جائے لیکن اس میں اس کو ہم نے جہار سنائی تھی اور ہم نے تب بھی دعوت آخری میں دی تھی کہ لوٹنے کا آپ کے پاس چانس ہے چانس نہیں چانس ہے اگر چاہتے ہو تو لوٹ جاؤ یہ بندہ بلکل لگتا تھا جیسے ابلیس کا ایک دم سگا رشتہ دار ہو گیا ہے ابلیس سے اس کی کیسی دوستی ہو گئی کہاں پر دوستی ہو گئی اچانک یہ ایسا بدلہ کہ یہ کچھ سننے سمجھنے ماننے کو تیار نہیں جیسے سمم بکم مومیون کہتے ہیں وہ بلکل میں نے گوں گا بہرہ اور اندھا اب جب آپ اندھے ہو گئے تو ایک تو پیار میں لوگ اندھا ہوتا یہ نفرت میں اندھا ہو گیا اور نفرت ایک سے ہوا اگر غلام سرور سے کسی کو نفرت ہو نفرت کرنے کا حق ہے آپ کو لیکن آپ اسلام سے نفرت مسلمان سرور پرت قرآن سرور پرت نعوذ باللہ پھر آپ کے لئے کہاں پر چکے ساب آپ نے جانتی سوال لیتے ہیں آپ سے کیا جہنا چاہیں گے وسیم رزوی جتندر نارائن تیاغی وسیم رزوی میں آج آپ کے چینل کے ذریعے جتندر تیاغی عرف وسیم رزوی سے کہوں گا میرے بھائی اب بھائی بول رہا ہوں موت سے پہلے اگر آپ نے سچی اور پکی توبہ کر لی تو خدا کا وعدہ ہے کہ آپ کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے آپ کو موقع ہے آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے آپ توبہ کیجئے نادم ہوئیے سچی توبہ کیجئے توبے کے لئے کسی ٹی وی چینل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تخلیہ میں بھی توبہ کر سکتے ہیں اور لوٹ جائیے ایمان کی طرف لوٹ جائیے فلاح کی طرف لوٹ جائیے کامیابی کی طرف لوٹ جائیے اپنے پرانے آباؤ ازداد کے اس مذہب کی طرف جن آپ کے جن آباؤ ازداد نے اس ملک میں بہت کچھ دیا ہے اس ملک سے لیا نہیں ہے آپ کو موقع ملا ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے جرائم کیے ہیں سب کو پتا ہے آپ پہ بہت سارے مقدمات ہیں ہو سکتا ہے سرکار آپ کو جیل میں ڈال دے گی لیکن کم سے کم جیل میں ایمان کے ساتھ آپ مریں گے میں آپ کے چینل کے ذریعے دعوت دے رہا ہوں جتندر نارائن تیاغی اور وسیم رزوی سے کہ تیاغ دو اپنے اس زد کو اس ہٹ کو اس جو شر آپ کے من میں ہے اور اس شر کو خیر میں بدلنے کا جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے جتنی سانس بچی ہے ابھی بہت وقت ہے لوٹنے کا آپ لوٹیے آپ کا استقبال ہوگا سواکتا چلی آشا کرتا ہم کہ یہ ویڈیو جتندر نارائن تیاغی اور وسیم رزوی سے تک پہنچو موسیقی